محمد صلی اللہ ڈال lung حضرت محمد حضرت پر امان لندہ محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں ہم ریڈنگ سٹارٹ کریں گے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حضائیت اور انمائی کے نبی اور حصول پر جائے کیا کہ یہ نبی اور حصول جائے جیسے ہماری قوم دنیا میں بڑھتی گئی مینز کے جیسے جیسے لوگ آتے گئے ان کے نبی بھی آتے گئے ہمارے جو آخری نبی ہیں حضرت آدم نے اسلام سے سٹارٹ ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو انسانوں کو اللہ کا بغام دیتے اور ان کو اچھے برے کاموں میں فرق بٹاتے کہ اچھے کام کون سے ہے اور برے کام کون سے جس سے حاضر ہوگا اور اچھے کام کون سے جس سے حاضر ہوگا ا few لٹ Owners ہا کے دیکھیں میں نیت کرنے لگے ہوں حضرت آدم نے اس دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پر نبی بھی Neve i shall بھیýchš puis اتنے بھیچے ایک لاکھ چوبیس ہزار حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے qualcروcer صلی اللہ علیٰ بالام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں آپ تو بات ہے نا مرائی نبی کونر کا ہے نبی کونر اور اس دنیا میں کتنے بھی گم مرائیں ایک لاہ چوپس ہزار اس کے بعد دیکھیں ہمارے پہنے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے ساری دنیا کے لئے رحمت بنا کر بیجا ساری دنیا کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بیجا آپ نے آپ سے کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رہنے والا لوگ جو بھی ہوں گے وہ آپ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ سے ساری سلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آہی کتاب کیوں پر اس کتاب کا نام کیا ہے شماجمہ dolls آپ سے سفرے میں سائد دنیا کے نوار کو قرآنہمج aesthetics کی تعلیم دی آپ سے سلی اللہ علیہ وسلم کی جنجی میں نہیں سے دیکھتنا ہونا ہے ہمارے علیتا ہوں آپ سے عید عخ Sans علیہ وسلم کے جنجی کوئی عرصہ سے کہیں ہمیں عرصہ السلٹ پہ چلی اس کی تمام جنا کوئی عزار رحمنای نام جتی بھی ہوں آپ سے سلم نرم نزاج باہ خلاف اور انہائیت باہ بکار دے آپ کو پتا ہے ہم لوگوں نے بڑا بھی ہوگا کہ آپ سے سلم نرم نزاج تھے آپ نے کبھی کسی کو بڑا پلا نہیں کہا بلکہ آپ کو کچھ کہنے بھی جدد آپ اس کے حق میں دعا ہی فرماتے ہیں آپ کو سفر تائف کا تو واقعہ نہیں بتا ہوگا تو آپ کو بتاتی ہوں سفر تائف میں آپ کو اباس شڑکوں نے اتنے پتر مارے تھے کہ آپ سلم نوحان ہوگئے تو آپ سلم کا جو پہروں تک آگ جاتے لیکن میں بھی آپ سلم نے ان لٹکوں کے لئے بدواہ نہیں فرمائی ان کو دعا ہی دی کہا طرح انہیں ہدایتیں اس لئے اس لئے ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم انہائی پاک سلم سخت نزاج کیوں ہوتے ہیں یہ ہی ہونا ہے کہ میں نے پر سلم بہت نرم نزاج کی تھے بہت پیار کرنے والے تھے آپ سلم ہمیشہ نرم اور دیمے لہجے میں بات کیا کرتے تھے آپ کا لہجہ تھا نرم ہونا تھا اور دیمہ ہوتا تھا اگر کوئی آپ سلم کو تاندھ کرنا تو آپ سلم اسے معاف کر دیتے اس کی ہدایت کے لئے بھی دعا فرما دیتے ہیں کہ میں نے آپ کو سفر طائب کا واقعہ تھوڑا سا بتایا ہے کہ جب لڑکوں نے آپ سلم پر پتھر پر شائع آپ لوگ انہان ہو گئے تھے لیکن بھی آپ سلم نے انہیں معاف کر دی اور ان کے حق میں دعا فرما دیتے ہیں آپ سلم ہر ایک ہی مرد کرتے تھے کسی بھی لالچ کے بغیر آپ سلم ہم ہر کسی ہی مرد کرتے تھے ایک دور پتھر دیتے ہیں جو کہ مسلم نہیں تھے آپ سلم اس کے لئے کام بھی کٹ تی، اس کے لئے ایک صفائی کٹ کہتے ہیں اس وقت گر کے سال کے بارے پانی، اس کے سال سے پانی لڑک کرilles اس کو احساو де دیں، روز آپ اس کے حق دیں آپ سلم کے حق دیں femme اس طرف پر یقیود اسے لوگ آپ اس سلام پتھر ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جوٹ نہیں بولا ہمیشہ سچ بولتے تھے آپ کی سچائے آپ کے دشمن بھی تصنیم کرتے تھے آپ امانت دار تھے آپ کو صادق اور امیر کے لقب سے پکارا جاتا تھا آپ کو کس لقب سے پار جاتا تھا صادق اور امیر کے لقب سے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آئیت سول مانے اور انہیں کے بتائیوے سولوں پر آمن کریں اس سے آتا اللہ ہم سے خوش ہوں گے ٹھیک ہے نا اس طرح ہم دنے آہا دولوں میں کامیاب ہو سکیں گے ٹھیک ہے نو کلاس نیکس پیج دیکھیں اس میں خالی جگہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی فیدائیت اور انمائی کے لیے ڈیش بیجے نبی بیجے بہنے نبی کا نام حضور ڈیش تھا آدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیش کی تلم دی پرانے پاک گی مرے پر زندگی تمام دنیا کے لیے ڈیش ہے نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت میں مزاج با خلاق اور ڈیش تے باپ تار تھی کلاس آپ کو نوٹس کی صورت پر ان کے سوالات کے جوابات مل چکے ہوں گے آپ نے اپنے نوٹ بک پر نیڈا نیڈ لیڈ جویی دیش کرنے ہے ٹھیک ہے جنچہ کہ نبی اور اسول کو کیا بگام دیتے تھے اللہ کا بگام دیتے تھے ٹھیک ہے ہمارے لئے بہتری نمونہ کیوں ہے آپ نے چاہیے دلو قرآن کی تعلیم دی اور سجراتہ پر چلنے کی تعلیم دی اس لئے یہ ہمارے لئے بہتری نمونہ ہے